اچھا نام صاحب جو اب آخری میں آج آپ کا سوال کروں گا نا یہ بنیادی طور پر نہ میرا سوال ہے نہ یہ علماء کا سوال ہے یہ وہ سوال ہے کہ جو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بچارے سنیت سے بھی صحیح طرح سے عشنا نہیں تھے تو ان پر جس وقت آپ کے طرف سے جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے عجیب و غریب قسم کے دلائل کی تو وہ تو اکے بکے رہ گئے ہیں اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے اپنے گار کہ یہ بات ہے مطلب آپ کے دلائل وغیرہ میں سن رہا تھا فیملی کے بندے بیٹھے لیڈیز بیٹھیں تو وائف میری تھی تو وائف کو تو پھر بھی تھوڑا سا دین کا تعرف ہو گیا تھا کوئی ایک دفعہ اس نے قرآن کے ایک اور سٹینڈ کیا تھا تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ جو ہے نا یہ کیا باجیت ہو رہی ہے تو لوبے لبا میں نے بتایا میں نے کہا جی یہ ہماری بحث چلتی علامہ صاحب سے بات ہوتی ہے ہمارے جو مطبر ہمارے مستنس سنی علماء ان سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ان باتوں کا تو کسی عطق پتہ ہے لیکن یہ بات جو ہے نا کہ یہ بارہ امام ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو اس کو کافی دیر تک یہ بات سمجھی نہیں آئی میری صبح ڈسکشن ہوئی تو وہ کافی دیر تک میں نہیں سمجھ پیا وہ پوچھنا کہا چاہ رہی ہے نہ وہ مجھے سمجھا پیا نہ میں اس کو سمجھا پیا ultimately پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں علامہ حسن علیہ عریصہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں حسنہ شریح کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ آئیمہ کے نام بتا دیئے تھے اب اس پہ بیعث یہ چلتی ہے کہ جی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے رابی جھوٹے ہیں کہ ان کی کتابیں جا لیا لیکن ایسی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کس نے بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں میں کہا جی شیعوں کا دعویٰ یہ ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے لئے تو بلکل یہ ایران کن بات ہے ہمارے تو بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں اللہ جانتا ہے کہ کوئی تاثوب نہیں ہے بہم و گمان میں بھی نہیں کبھی سنا بھی نہیں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے تو اس پہ آپ جو آپ کے آج دلائل ہے نا اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ رجال کی کتابیں کیا ہوتی ہیں سنی راوی کون سے ہیں شیعہ ان کو اس سے کوئی نہیں وہ لوگ وہ سمتے ہیں جی سنی مولوی بھی شیعہ مولوی بھی دونوں فسادی ہیں دونوں فتنہ باز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی کیا اللہ کی رسول نے یہ بتائیں ہمیں دکھائیں کدھر بتائیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں ریکویسٹ کر دوں گا آپ کی طرف سے کہ وہ سادہ اردو زبان میں تین حدیث شیعہ کی کتابوں سے دکھا دیں تین سنیوں کی کتابوں سے دکھا دیں جس میں بارے اماموں کے نام ہوں باقی ان لوگوں کے اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی سندیں کیا ہے یا کیا نہیں ہے وہ آپ بتا دیں تین سنی بتا دیں تین شیعہ بتا دیں وہ سادے لوگ دیکھ لیں گے میں بھی ان کو دکھا دوں گا کیونکہ ان کے لئے تو یہ تنی شکنگ بات نہیں وہ تو مجھے پاگل سمجھ رہے کہ یہ بتیں گا کر رہے کتنا بڑا کنسیبٹ ہے پتہ ہی کوئی نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جو سادہ آدمی کے لیے بہت واضح کر دیتا ہے وہ بہت واضح ہے قضیہ بہت واضح ہے اس میں زیادہ یعنی تحیی اور سرگردانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بعد سب سے بڑا نزائی مسئلہ دعالم اسلام میں چل رہا ہے ان کی جانشینی کا مسلمانوں کی امامت کا کیا مسئلہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا کسی کو تعین نہیں کیا اگر کسی کو تعین نہیں کیا تو طریقہ کار بتا دیتے نا کسی کو تعین نہیں کیا طریقہ کار بتا دیتے تاکہ مسئلے پہ نزا نہ ہو تو آپ لوگوں کا جو موقف ہے کہ انہوں نے نہ تعین کیا ہے نہ تعین کیا ہے اور نہ طریقہ کار بتایا ہے نہ ابو باکر پہ کوئی نس ہے اور نہ انہوں نے کوئی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ میرے بات جو ہے تم کس انداز سے تمہاری امامت ہوگی تمہارے خلافت یہ بھی بتا دیا ہے تو پھر تو پھر یہ تو واضح ہے کہ یہ تو نہائیت ظلم ہے کہ جو مسئلہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اہم اللہ کو پتا ہے موت تو اللہ کی جانب سے ہے اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس کو میں نے مروا دینا اس کا روح قبض کر دینا اللہ کو تو پتا ہے اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہ ہوگا لوگوں کا خون ہوگا اور لوگیں بلی ہر چیز میں اختلاف کریں گے روزہ اختلاف نماز اختلاف ازان اختلاف وضوح اختلاف قرآن اختلاف توہید اختلاف رسالت سب مسائل پر اختلاف کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کا جڑ کیا ہے مسئلہ امامت اللہ کوئی اللہ نے بھی نہیں بتایا نہیں آپ سوچ لیں یہ کوئی کہنے والی بات ہے کیا ہو سکتا ہے ایسا کیا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ ادعا کریں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدایا نا قرآن مجید کو دیکھیں قرآن مجید کوئی امام نہیں مسلمانوں کا امام نہیں بنتا امام اگر قرآن کو کہہ بھی دیں وہ مجازن کہتے ہیں امام وَإِلَّا ہم پہ حکمرانی نہیں کرتا قرآن مجید قرآن مجید جو ہے وہ مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتوہ نہیں سناتا قرآن مجید کسی جاہل کو اپنی جاہل سے نہیں رکھتا کسی بدعاتی کو اس کی بدعات سے نہیں رکھتا سب بدعاتی جتنے بدعاتی ہیں عالم اسلام میں سب قرآن سے استلال کرتے ہیں جتنے فرقیں آپ نے کوئی فرقت دیکھا جو قرآن کا منکر ہو علیوہ حسن بھائی کوئی فرقت دیکھا مسلمانوں میں کوئی سب کیوں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے قرآن کے انکار آپ جو بھی بدعات لانا چاہیں دین میں جو بھی کلم 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 بدعات ہو اس کو آپ قرآن کو کینچ کے نا قرآن کی تعویل کر کے اس کو تین چار آیتیں آپ کو مل جائیں گے وہ سب کے ہر ایک کام کی بات مل جائیں گے کیونکہ وہ قرآن کے ایسی کتاب ہے ساکت وہ خود تو کچھ نہیں بولتا وہ آپ کے ہاتھ میں اس کو کس طرح آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں کس طرح آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں قرآن جو امام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن اس زمانے میں بھی تھا امامت کون کرتا تھا قرآن کرتا تھے یا نبی کرتے تھے امامت کون کرتا تھا مسلمانوں کا قرآن کرتا تھے یا نبی جہاد کے لئے کون جاتا تھا موتا تک کون گیا خیبر تک کون گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو فوج کے ساتھ بیج دوں تو لازمی بات ہے اگر ہم قرآن کو امام بھی کہتے ہیں وہ مجازن مجاز کے طور پر حقیقت میں وہ فرد ہوتا ہے تو نبی اور ہمارے اختلاف بھی فرد پر ہے مسلمانوں کا اختلاف بھی امامت کے مسئلے میں پر افراد پر ہے قرآن مجید پر اختلاف نہیں ہے سب فرقے اسمائل یا بہرہ زیدی ماتوریدی سب کے سب جتنے آپ فرقے گنتے جاؤتے ہیں ہتر فرقے قرآن کو سب مانتے ہیں آپ یہاں صوفیہ صوفیہ وہ اپنے وحدت وجود جتنے ان کے عقائد ہیں سب وہ قرآن سے لے کرتے ہیں آیتیں قرآن سے لے کرتے ہیں قرآن سے سب اسطلال کرتے ہیں تو بات یہ ہے عزیزو کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کو تعین نہیں کیا ہے اپنے بات اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے آوالا نا دوسرا نبی آئے گا پھلی چلیں وہ پچاس سو سال دو سو سال کے بعد وہ ٹھیک کر لے گا وہ تو بھی نہیں آیا بس یہی ہے قیامت تک اور کچھ بھی نہیں ہے یہی دین ہے قیامت تک تو پھر تو پڑا ہی ظلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے انہوں نے تحیہ کر رہا ہے انہوں نے حتماً بتایا ہے تو بارہ اماموں کے متعلق جواب فرما رہے ہیں کہ ان کے احادیث ہمیں دکھاؤ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فوراً بات ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس پہ تصویح کرنا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت کا ہے اور امام حسن امام حسین علیہ وسلم کیونکہ امیڈیٹلی وہی وقت ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو اکثر لوگ ہیں بھی کیا مثلاً ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ دو سو سال آگے کہ وہ اکثر لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں قیامت تک کیا ہوگا ابھی فوراً جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر اکثر احادیث میں وہ کیا ہیں وہ اپنے اہل بیت کا تاقید کرتے ہیں کہ ان کی بات سنو ان کی طاعت کرو یہ آپ کے ولی ہیں یہ میرا خلیفہ ہیں یہ میرا جانشی من کنتو مولا فادا علیون مولا انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ من اطا علیان فقد اطاعنی تو یہ روایات آپ کے کتوب میں بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگوں کتوب میں بہت زیادہ ہماری کتوب میں الحمدللہ رب العالمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے مطابق متعلق اور بارہ اماموں کے متعلق لیکن اردو ٹرانسلیشن کر دیجئے گا اردو ٹرانسلیشن کر دیں اردو ٹرانسلیشن کر دیں یہ کتاب ہے عزیزو اکمال الدین و اتمام النعمہ یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ اچھا تین وہ بتائیں جو آپ کے نزدیک مستند ترین ہو یہ سب مستند ترین ہے الجزو الاول شیخ صدوق چابدار المرتضاء بیروت یہاں پر نصوص ہیں بہت زیادہ یہ نصح ہے باب مارو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارائی معموم پر اور امام حجت علیہ الصلاة والسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصوص میں دیکھتا ہوں گے اس میں اکثر روایت بہت لمبے ہیں میں دو تین مختصر روایتیں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں سنت میں پڑھ دیں گے گا نا حچی بات یہ حدیث حدثنا علی بن احمد حدثنا محمد بن عبی عبداللہ الفوفی عن موس ابن امران سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد محمد باقر علیہ السلام سے وہ اپنے جد سے ان کا جد کون ہے ان کا جد امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الائمت بعد اثنہ عشر میرے بعد بارا امام ہوں گے اولہم علی بن عبی طالب علیہ السلام ان میں سے نمبر ون ان کا جو پہلا ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام وآخرهم امام المہدی المنتظر القائم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ ان کا آخری ان کا لقب شریف ہے القائم ہم خلفائی یہ میرے جانشین ہیں وعوسیائی یہ میرے اوسیائی ہیں وأولیائی اور یہ میرے ولی ہیں وحجج اللہ علیہ امتی بعدی اور یہ اللہ کی حجت میرے امت پر میرے بعد ہے المقرر بهم مؤمن جو ان کا اقرار کرے مؤمن ہے والمنکر لهم کافر اور جو ان کو پہچان کر انکار کردے وہ کافر ہے اچھا بھلی اگلا جو روایت ہے روایت لمبی ہے میں مختصر روایت کی کلاش کرتا ہوں آپ بس اماموں کے بارہ نام جو ہونا اس کی ٹرانسلیشن کر دیجئے باقی پوری حدیث بشاکنا پڑے سنت پڑھ دیں اور اماموں کے بارہ نام بتا دیں کیونکہ وہ بڑے حیران ہوں یہ تو پتہ نہیں دیڑھ سو دو سو سال بعد کے نام تھے یہ بھی آپ سے سلم نے بتائی ہیں اور صرف شیعوں کو پتہ ہیں میں نہیں پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا رب شیعے تو یہ رو رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں شیعے جھوٹ بور رہے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے لئے بڑے شاکنگ بات تھی ہے اچھا یہ روایت نمبر تین ہے اسی باب میں اور ہی سے پہرمائیں ہتتھنا محمد بن موسیٰ بن مل متوکل ہتتھنا محمد بن عبداللہ لکوفی ہتتھنا موسیٰ بن عمران النخعی عن امیہ لحسین بن يزید بان علی بن عبی حمزہ ان الحسن بن علی یہ غلط ہے بانا غلطه الف زیادہ بانا غلط ان الحسن بن علی بن عبی حمزہ ان ابيه ان صادق جعفر بن محمد عليه بھی السلام ان ابيه ان آبائه امام باقر عليه السلام اور وہ اپنے آبائے تاہرین سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرایل نے مجھے اللہ رب العزت سے روایت کیا جس شخص نے یہ یقین کیا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا اکیلا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں وانا علی بن ابی طالب خلیفتی اور جس کو یقین ہو کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں میرا جانشین ہے یعنی خلیفت اللہ وانا الاعمت من ولدہ حججی اور جس کو یقین ہو کہ آئمہ تاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے میرے حجت ہیں و ادخلتو الجنہ برحمتی میں اپنے رحمت کے ساتھ اس کو جنہت میں داخل کردوں گا ونجیتو من الناری بیعفی اور میں اس کو نجات دلا دوں گا اپنے بخشش کے ساتھ وابحتو له جواری اور اس کے لئے میں مباح کردوں گا اپنا پروس اپنی ہے اپنا قرب واؤجبتو له کرامتی اور میں اس کو اپنی احترام اپنی تعظیم اپنی کرامت اس کے لئے میں ضروری قرار دوں گا و اتممتو علیہ نعمتی اور میں اس کو تمام نعمتیں اتا کردوں گا و جعلتو من خاصتی و خالصتی اور میں اس کو اپنا خاص اور خالص بندہ بناؤں گا اگر وہ مجھے ندا کرے تو میں اس کو لبے کہوں و ان دعانی عجبتو اور اگر وہ مجھے پکارے میں اجابت کردوں گا ایسا شخص اگر مجھ سے کوئی بات مانگے طلب کرے تو میں اس کو اتا کر دیتا ہوں اگر وہ کوئی چیز طلب بھی نہ کرے تو میں خود آغاز کردوں گا نعمات اتا کروں گا اگر وہ غلطی کرے تو میں اس کو بخش دوں گا رحم کروں گا ایسا شخص اگر مجھ سے پلٹ بھی جائے تو میں اس کو دوبارہ پکاروں گا اپنی طرف اور اگر وہ جب وہ واپس آ جائے میرے در پر تو میں اس کو قبول کروں گا ایسا شخص اگر میرے دروازے کو کٹ کٹ آئے اللہ جبرایل کے ذریعے فرماتا ہے تو میں اپنے دروازے کو اس کے لئے کھول دیتا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں جو شہادت نہ دے کہ میں صرف اور صرف میں اللہ ہوں یہ شہادت نہ دے یہ شہادت دے لیکن شہادت نہ دے لیکن بقی آئیم علیہ السلام کی شہادت نہ دے جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں شہادت نہ دے کہ وہ میرے حجت ہیں فقد جحد نعمتی اس نے میرے نعمتوں کا انکار کیا ہے وصغر عظمتی اس نے میری عظمت کو چوٹا بنایا مجھے چوٹا بنایا وکفر بآیاتی وکتبی اس نے میری آیات اور میری کتب کا کی اس نے انکار کیا ہے انقصدنی حجبتو اگر وہ مجھے مقصود بنائے تو میں اس کے سامنے پردہ ڈالوں گا اس کو محروم رکوں گا وَإِن سَأَلَنِي حَرَمتو اگر مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو محروم رکوں گا وَإِن نادانی لم أسمع نداء اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کا نداء قبول نہیں کروں گا وَإِن دعانی لم أستجب دعا اور اگر وہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو اس کی پکار کو اجابت نہیں کروں گا وَإِن رجانی خیبتو اگر وہ مجھ پہ میری رحمت پہ امید رکھتے تو میں اس کو نا امید بناؤں گا و ذالک جزاؤہ منی اور یہ اس کی پاداش ہے میری جانب سے و ما انا بذلع من للعبید اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کردہ فقام جابر ابن عبداللہ الانصاری جابر ابن عبداللہ کرے ہو گئے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و من الاعمت من ولد علی بن ابی طالب بتایا ہمیں کیا اعمت کون ہے جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے قال الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کہ یہ ہوں یہ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے دوست جنت کے سردار نوجوانوں کے سردار ثم سید العابدین فی زمانے ان کے بعد سید عابدین اپنے زمانے میں علی بن الحسین علیہ السلام ثم الباقر محمد بن علی فر ان کے بعد باقر محمد بن علی علیہ السلام وسا تدرکو یا جابر اور جابر تیرا ملاقات ان سے ہوگا ان کو تم دیکھو گے جب ملاقات ہو ان سے ملاقات ہو تو میرے فرزند امام باقر علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دینا اور روایات میں ہے کہ جابر نے سلام پہنچا دیا تھا دروازہ کٹ کٹ آیا تھا فرمایا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ صحابی ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ فرض بنایا تھا جب آپ سے ملاقات ہوں تو میں آپ کو سلام پہنچا دوں تو یہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں حادیث ہیں کہ اس نے سلام پہنچا دیا تھا ثم الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام ان کے بعد صادق جعفر بن محمد ثم الكاذم موسی بن جعفر ان کے بعد امام کاذم علیہ السلام موسی بن جعفر ثم الرضا علی بن موسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے ثم التقیو محمد بن علی ثم النقیو علی بن محمد اخوہ امام ثم زکیو زکی کا مطلب ہے پاک الحسن بن علی علیہ السلام ثم ابنه القائم بالحق المہدی و امتی اللہم صلی علیہ محمد محمد ان کے بعد ان کے فرزن امام مہدی اس امت کے جو مہدی ہیں الَّذِي يَمْلَأُو الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلَةً جو الزمین کو عدل سے اور انصاف سے بر دیں گے کما ملع الظلمان و جورت جس طرح زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بر جائے گا هاولائی یا جابر خلفائی جابر یہ میرے جانشین ہیں وَأُوسِيَائِ اور میرے اوسیا ہیں وَأُولَادِ وَعِطْرَتِ اور میرے اولاد ہیں اور میرے اطرت ہیں مَنْ عَطَاعَهُمْ فَقَدْ عَطَاعَنِ جو ان کی اطاعت کرے میری اطاعت کرا کیا ہے وَمَنْ عَصَاهُمْ فَقَدْ عَصَانِ اور جو ان کی معصیت کرے میری معصیت کیا ہے انکر او انکر واحدا منہم فقد انکرنی جنس نے ان میں سے ایک یا ان سب کی انکار کرے اس نے میری انکار کیے بہم یا یمسک اللہ السماء انتقا علی الارض اللہ ان کی برکت سے اللہ ان کی برکت سے زمین کو اس باسک آسمان سے عذاب توڑے اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب برزے اللہ ان کی وجہ سے زمین والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا اور اس زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے کہ زمین پر اللہ سب کو تباہ کر دے اور زمین سب کو ہڑپ جائے اللہ تعالیٰ زمین کو والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا یہ دو روایتیں ہو گئی مزید پڑھیں یہ تیسری پڑھ دیں جا لمبا صاحب کوئی سنیوں کی کتابوں میں بھی بارہ آئمہ کا نام ملتا ہے کوئی ایسا دیکھیں کتابوں میں ہیں غیر معروف غیر مشہور کتابوں میں کیونکہ یہ مسائل جو امامت پہ ہے نا سب ساڑھا جگرہ مسلمانوں کا امامت پر ہے اور وہ جو لوگ ایسی حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں بھئی عزیز میں فرائد السمتین کو لے کے ہوں اس میں آپ کو مل جائے گا مجھے کچھ ٹائم دے دیں تو وہ اس میں ہیں آپ کے کتابوں میں ہیں لیکن وہ غیر معروف یعنی آبی علمہ ودہ میں ہیں فرائد السمتین میں ہیں لیکن اس میں کیا ہے مجھے جانتا ہے یہ جو فرائد السمتین یا نبی المہددہ اس کے بارے میں شاید میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا ایک وہ انٹرنیٹ والے کہتے ہیں جی کہ یہ شیعوں نے کتابیں پوری پوری لکھ کے جالی جو ہے نا یہ بلکل میں ابھی اب اجازت نے اس کے متعلق ان کتابوں کا متعلق کبھی تحقیق میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور یہ نابی المہددہ قندوزی صاحب ایسے حضرات جو ہیں یہ حضرات جو ہیں یہ آپ کے علماء میں سہن لیکن آپ کے علماء میں جو اس طرح کی حدیث نقل کرنا تو وہ مشہور نہیں ہو جاتا معروف نہیں ہو جاتا پھر وہ بخاری نہیں بنتا پھر وہ مسلم نہیں بنتا پھر وہ ابن حجر اسقلانی نہیں بنتا کیونکہ لوگوں میں تعصف بہتا ہے پھر علماء پھر اس کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو شروع زمانے سے اسی طرح تھا پھر بھی امامت کے مسئلے پر خلافت کے مسئلے پر جو پہلی صدی دوسری صدی میں جو تعصف بہت شدید تھا اس وقت احمد علیہ السلام زندہ بھی تھا اس وقت بہت سختہ انہ حدیث کو نقل کرنا وہ اس کے باوجود منقول ہیں یہ جو کتاب ہے میرے عزیز میں آپ کے خدمت دیاز کروں یہ کس دور کی ہے یہ صدوق کی کتاب ہے صدوق رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے یہ صدوق جو ہے یہ ان کی وفات ہے ان کی یہ تین سو اسی کو وفات ہے تین سو ستر کے لگ بگ ان کی وفات ہے تو امام حسن عسکری کے بات کہیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے صدوق دو سو ساٹھ دو سو ساٹھ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بات کہیں گے امام کے دور کی کوئی آپ کو ایسی نہیں ملتی کتاب کے جس میں ان کے ذکر موجود ہوں بارہ امام کے یعنی کہ میں پوچھ رہا ہے اس لئے جو ہوں نہ جی بلکل بلکل وہ کتاب کتاب سلیم میں بہت ساری روایات ہیں اسی طرح بارہ اماموں کے نام کتاب سلیم جو ہے امیر سلیم کی وفات کب ہوئی ہے سلیم کی وفات ہوئی ہے سنہ ستر اسی کو وفات ہوئی ہے امام زیادہ عابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے اس میں بارہ اماموں کے نام موجود ہے کہ بارہ امام کے نام سلیم سے دکھائے نا پھر آپ اچھی بات ہے کتاب سلیم سے دکھائے ایک چیز مجھو اور بتا دیں کہ یہ جو اپنا کیا کہنا ہم نے چاہ رہا تھا یہ جو بارہ امام کرام کے نام ہے یہ اگر آج ہے نا کسی ایسی کتاب میں یعنی یہ جو سلیم ہے یہ واقعی ثابت ہے کہ یہ اتنی قدیم کتاب ہے یا اس کے بارے میں سننی کیا ہمارے فرقیمت تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ سلیم کی کتاب اتنی زیادہ اس کے روایات کتاب کافی میں ہیں کلائی نقل کرتے ہیں صدوق اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو پتا ہوگا نا جو آل سنت کے جو آپ کے مخالفین ہیں ارز یہ ہے میں گزارش کروں نا وہ آپ نہیں سمجھ پھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آج ایک بات کرتا ہوں نا کہ جی آر سے سو سال بعد ایسے ہوگا اور کوئی شخص کہتا ہے جی یہ علی اللہ صلی نقوی نے دعویٰ نہیں کیا حسین اللہ یاری صاحب نے جھوٹ بولا تھا علی اللہ صلی نقوی کی وہ کتاب ہی نہیں تھی حسین اللہ یاری نے گڑی تھی لیکن وہ پیشنگوئی سو سال بعد پوری ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ بات جھوٹی نہیں تھی علی اللہ صلی نقوی نے یہ بات کی اب میں آپ سے یہ پوچھا چلوں کہ جو سلیم کی کتاب ہے اس کے بارے میں یعنی کہ یہ ثابت ہے کہ یہ کس دور کے لکھی گیا چاہے کسی نے بھی گڑی ہو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہے کہ ہمارے مذہب میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے یعنی محدثین کے ہاں اگر آپ جائیں سلیم کی احادیث میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کلائنی اور کلائنی سے پہلے جو محدثین ہیں علی ابن ابراہیم قومی ہیں اس کا نسخہ کتنا پرانا ہے سلیم کی کتاب اصل جو پرانا ہے آپ کے پاس اب میرے پاس تو نہیں ہے لائبریز میں ہے مشہد میں ہے اور میرے خیال میں جو سب سے آج کل جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ سنہ چھے سو ہجری کا لگ بک کا ہے سنہ چھے سو ہجری کا لگ بک کا ہے چھے سو میں تو پھر آئیما تو گزر چکے میں پوچھ رہا ہی یہ چاہ رہا ہوں کتابت کی بات کر رہا ہے نسخہ اوہ بھائی سنہ ایک اجری کا جو قرآن بھی کسی کے پاس نہیں ہے پہلی صدی کے اجری قرآن کس کے پاس ہے مجھے تو نہیں معلوم انگلینڈ میں یوکے میں سب سے پرانا قرآن جو ہے وہاں کی میوزئیم میں ہے وہ سنہ اسی اجری کا ہے وہ بھی پورا قرآن نہیں ہے دو تین صفحے ہیں قرآن کے سب سے پرانا جو قرآن ہے سنہ اسی کا سب سے پرانا دنیا میں جو قرآن ہے وہ یوکے میں ایک کسی یونیورسٹی کے میوزئیم میں ہے انہوں نے خریدا تھا جب مسلمانوں کو فکر ہی نہیں تھی پرانے کتابوں کے تو اکثر جو مسلمانوں کے پرانے نسخے یورپینز نے بچایا امریکنز نے اور یورپینز نے اماری کتابوں کو بچایا بالخصوص یہ جو حدیث کے کتابیں اکثر جو کتابیں آپ کو نسخے ملتے ہیں مختوتات یہ مغرب سے ملتے ہیں کیونکہ اٹھ آرمی اور انیسوی صدی میں ان لوگوں کے جو ریسرچرز تھے وہ جاتے تھے مسلمانوں کے ملکوں میں وہاں سے کتابیں خریدتے پہ تہاشا انہوں نے مختوتات خرید دیتے اس زمانے میں اور یوکے جرمنی جرمنی میں بہت سارے نسخے ہیں وہاں برلن کے برلن کا جو ہے اس کے میوزئیم میں اور امریکن کانگریس میں بہت سارے نسخے ہیں تو پہلی صدی کی جو ہے قرآن مجید کسی کے پاس نہیں ہے پورا قرآن مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے پاس ہے صرف جو ہے کچھ صفحے ہیں قرآن کے اور ایک نسخہ ہے ایک نسخہ ہے جو ملاتا یمن سے دیکھے نا قرآن کا یمن کا نسخہ جو ملاتا ہے وہ بھی پرانا ہے اور اس میں مسلمانوں کا جگڑا ہے نا کہ اس میں جو ہے اس میں آیات ہو رہے ہیں قرآن جو ملاتا ہے مسلمان اس کو نہیں مانتے یمنی جو نسخہ ہے قرآن کا وہ بھی پورا قرآن نہیں ہے اس میں بہت سارے نسخے ہیں یمن کے کسی مسجد سے دریافت ہوگا تھا وہ مینار تھا مینار کو بند کیا گیا تھا وہاں کے قدائی ہوئے تو وہاں سے پرانے نسخے مل گئے وہ بھی اب مجھے نہیں معلوم ہے پہلی صدیقہ یا دوسری صدیقہ ہے مطلب ہے آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ جو سلم بن قیس الالی ہے نا اس سے قدیم کوئی روایت ایسی نہیں ہے آپ کے علمے شیعہ کتابوں میں اس سے بتائیں نا پھر ہمارے پاس جو سب سے پرانا ہے بلکہ عالم اسلام میں عالم اسلام میں جو مسلمانوں کے پاس ہے سب سے پرانا جو کتاب ہے حدیث کی یعنی شیعہ میں اور مخالفین میں اس سے پرانا کتاب ہے کتاب جامعہ وہ ہمارے پاس نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا کیا یعنی لکایا ہے امیر المومین کے خد سے ہے اور اس میں سب احکام دین موجود ہیں سب احکام دین اس میں یہاں تک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصف کوڑا ہے ربع کوڑا بھی ہے کہ کسی کو صرف ربع کوڑا یعنی پچیس فیصد کوڑا کسی کو کسی جرم پر لگایا جائے اس میں وہ بھی سب یعنی احکام دین اس میں عرش الخطش وہاں تک ہے کہ کسی کو آپ یہاں پر کسی کے جسم میں اس طرح آپ کریں تو یا کسی کے جسم میں خراش ڈال دیں تو اس کا بھی وہاں پر جرمانہ موجود ہے یعنی تفسیر سب احکام قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل بیت علیہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھی اور انہوں نے کسی کو نہیں دیا یہ احکام وہ اصرار امامت بیسے ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس لیکن جو مسلمانوں کے پاس کتاب ہے نم یہ کتاب ہے سب سے پرانا پورے عالم اسلام میں سب سے پرانا قرآن مجید کے بعد سب سے پرانا کتاب ہے کتاب سلیم مقیس یہ پورے عالم اسلام ہاں بلکل بارہ اماموں کے نام ہیں وہ پڑھ نام وہ پہت سارے ایک منٹ مجھے ڈون نہ پڑے گا ایک منٹ میں بھی آپ کو ڈون کے لکھال دیتا ہوں یہ کوئی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں بیان کی ہیں یا بس کوئی کانٹیکس نہیں بتاتے کانٹیکس ابھی آئے گا ابھی دیکھیں گفتگو ہے نا گفتگو آجائے جس طرح ہوگا میں بیان کروں ایک نہیں کہیں ایک ہیں یہ پرانے زمانے میں میں نے نوٹ کیے تھے میں اپنی نوٹس کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح میں ہے ٹھیک ہے دیکھ میکنٹ مچھا علامہ صاحب آپ سے زمینہ نے ایک بات پوچھ رہا ہوں یہ جو اسمائلی ہیں اسمائلی یہ بھی اپنے اماموں کے بارے میں کوئی منسوس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کوئی روایت نہیں پیش کرتے یہ لوگ نہیں اسمائلیہ نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کے یہ اپنے عقیدہ تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں اسمائلیہ جو ہیں نہ دو ترقے ہیں ایک بورہ ہیں اور ایک آغہانی ہیں ان کے کتب تکا کسی کو تو پتہ نہیں کہ ان کے کتابیں کہاں ہیں ٹھیک ہے نا ان کی نہ کتاب چاپتے ہیں نہ یہ کسی اگر چاپتے بھی ہیں تو ان کے آپس کی بات ہے باہر کسی کو نہیں دکھاتے ہیں یعنی اگر آپ کو کہیں اسمائلیہ کی کتاب مل جائے تو وہ کوئی چوری کے کتاب ہوگئی وہ کسی کو اپنا عقید نہیں بتاتے ہیں اور میں نیل سمجھتا کہ یہ منسوس مانتے ہیں اپنے اماموں ان کا عقیدہ میرے خیال میں وہی زیدیوں والا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا حالم ہوگا وہی وغیرہ اب مجھے نہیں معلوم ان کا عقیدہ کیا کیونکہ یہ اپنے عقیدہ چھپاتے ہیں ان کے اگر کوئی کتاب ہوتی کہ ہمارے یہ کتاب ہے اس کا نام ہم پڑھ لیتے ہیں بہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے تو بلکل یہ جب بہرہ جو ہیں یہ آغا خانی ہیں ان کا عقید کسی کو نہیں معلوم بھئی آغا خانی کا تو ہم نے کتاب سلیم نہیں وہ کتاب سلیم کو نہیں مانتے ہیں کتاب سلیم کو نہیں مانتے ہو لوگ اچھا تو بلکل یہ اپنی اللہ دا کتاب ہیں ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جی موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اچھا میں کچھ احادیث آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کتاب السلح اہم سے یہ احادیث طویل ہیں احادیث بڑے لمبے ہیں میں اس میں سے بعض فقریں جو ہمارے کام آ جاتا ہے میں ان کو نقل کرتا ہوں آپ کے خدمت میں جو شخص مطالعہ کرنا چاہے اس کو پورے کتاب میں جا کے مطالعہ کرے کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے ایک حدیث ہے مثلا بیس صفح ہیں اس کا پورا پڑھنا وہ ناممکن ہوتا ہے اس مجد پروگرام میں کتاب السلائم ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر آپ کے خدمت میں ارز کریں یہ بہت ایک لمبی حدیث ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں عثمان کی خلافت میں وہاں پہ صحابہ کے درمیان گفتگو چلی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام بھی مجلس میں صحابہ اپنے فضائل سنا رہتے ہیں انصار اپنے فضائل خریش اپنے فضائل ان کے جو کرنا میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں دونوں فریقین نے کہا کہ آپ ابو الحسن علیہ السلام خاموش ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر کچھ جملے کہتے ہیں اچھا ان جملوں میں سے ایک یہ ہے عزیزو ایک کچھ جملے یہ ہیں کہ فانشدکم اللہ بھلے یہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ولایت کیا ہے ولاد امر کون ہے ملاحظہ فرمائیں امراللہ عز وجل یہ حدیث کافی طویل ہے صفحہ نمبر 644 ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یعلمہم ولاد امرہم کہ امت کو بتائے کہ ان کے ولی امر اولیاء امر کون ہے اور ان کو ولایت یعنی امارت امامت یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھائیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو صلات زکاة سوم حج سکا ہے یہ بھی سکا دے فنسبنی للناس پہ غدیر خم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ کی جانب سے ہوا کہ امامت کا اعلان کر دو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غدیر خم میں امامت پہ نصب کر دیا ثم خطبہ اس کے بعد کہا یہاں پہ خطبہ ہے کہ کلام طویل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے من کنتو مولا سب کچھ وہاں پر ہے تو وہاں پر اس کے بعد اللہ نے جب یہ ہوا غدیر خم میں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہا اور فرمایا اللہ اکبر تمام نبوتی و تمام دین دین اللہ ولایت علیہ بعد کہ میری نبوت کا جو ہے فینیکل اور دین اللہ کا اتمام اور کمال امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہے فقام ابو باکر و عمر فقال ابو باکر و عمر کڑے ہو گئے انہوں نے سوال کیا ہاظی الآیات خاصتن فی علی ہیں یہ آیات جو آپ نے غدیر خم میں تلاوت کی یہ صرف علی علیہ السلام کے لئے ہیں یا کسی اور کے بھی اسم شریک ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ آیات جو غدیر خم میں نازل ہوئی ہیں یہ صرف علی علیہ السلام کے لئے نہیں ہے یہ علی علیہ السلام کے لئے اور میرے جو بقیہ اوسیہ ہیں روز قیامت تک ان سب کے لئے ہیں قالی یا رسول اللہ قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین ہم لنا ان دونوں نے کہا کہ معارفی کردیں بیان کردیں وہ کون ہے قال علی اخی ووزیری فرمایا کہ علی علیہ السلام میرے بائی ہیں اور میرے وزیر ہیں ووارثی ووصیی وخلیفتی فی امتی میرے امت میں میرے جانشین وولی وکل مؤمن بعدی اور میرے ہر مؤمن کا ولی میرے بات علی علیہ السلام ہے فم ابن الحسن پھر میرے بیٹے حسن علیہ السلام پھر میرے بیٹے حسن علیہ السلام پھر نو امام آئیں گے امام حسن علیہ السلام کے ناصل سے ایک بعدی دیگر اب ان کے نام بھی آئیں گے اب صبر کریں وقرآن کے ساتھ ہیں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے صحابہ نے سب شہادت دی صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے یہ جملے غدیر خب میں کہتے ابو بکر عمر نبی اسوال کیتے جواب یہی تھا بعض صحابہ نے کہا قد حفظ جل ما قلتا ولم نحفظ کلہو وہاولہ الذین حفظو اخیارونا وافاظلونا بعض نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ جملے ہمیں یاد ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تب باقی ہمیں یاد نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو یاد ہے وہ بھی افاظل صحابی ہیں امیر المہینی علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب لوگوں کے یاد داشت ایک طرح نہیں ہوتی بعض لوگوں کو زیادہ بات یاد رہتی ہے بعض لوگوں کو کم بات یاد رہتی ہے آپ جو لوگ میں قسم دیتا ہوں جو لوگوں کو یہ بات یہ جملے یاد ہیں وہ کڑے ہو جائیں وہ یہاں پہ شہادت دیتے ہیں تو اس مقام پہ کڑے ہو گئے تھے زید بن عرقم براء بن عازب ابو ذر مقداد عمار یہ پانچ صحابی کڑے ہو گئے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں وہاں پہ ممبر بنایا گیا تھا ممبر کس چیز کا بنایا گیا تھا وہاں پہ جو اونٹوں کا جو جو رحل ہوتی ہے زین بولتے ہیں تم لوگ سیڈل کو اردو میں اردو میں کس ہے زین اس کے زین سے زین سے وہ بنایا گیا تھا بمبر بنائے تھے اس پہ کڑے ہو گئے آپ ان کے ساتھ کڑے تھے یہ جملے ہمیں یاد ہیں ان پانچ نے شہادت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا ایوہ الناس اے لوگو ان اللہ امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا ان انسب لکم انسب لکم امامکم کہ میں آپ کے لئے امام نصب کروں والقائم فیکم بعدی اور جو آب امور کو چلانے والا میرے بات ہوگا اس کو نصب کروں اور جو شخص اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں اس کی طاعت واجب کر دی میں اس کو معرفی کر دوں وہ کون ہے اللہ نے مجھے واجب کیا ہے اور اس کی طاعت کو میری طاعت جیسا بنایا اس کو معرفی کر دوں اور اللہ نے آپ اس کی بادشاہت کو اس کی امارت کو آپ پہ واجب کیا ہے قرآن میں اس کو معرفی کر دوں میں نے اللہ سے کہا کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ میری امت صحابہ برداشت نہیں کریں گے میری امت برداشت نہیں کریں گے اور یہ لوگ اس بات کا انکار کریں گے فاوعدنی تو اللہ نے مجھ تبلغنہا او لعذبنی کہ یا میں تبلیغ کروں گا یا اللہ مجھے عذاب کر دے گا اگر آپ نے اس بات کی تبلیغ نہیں کی تو یہ خدیر خم میں نازل ہے اللہ آپ کو عذاب کر دے گا ایوہ الناس اچھا اللہ نے آپ کو کتاب میں نماز کا کہا ہے میں نے بیان کی زکاة و سوم کا بولا حج کا بولا میں نے بیان کی اور تفسیر کی اور اللہ نے قرآن مجید میں ولایت کا ولایت کا حکم دیا ہے ولایت بولتا ہے بادشاہت کو عزیزو ولایت بولتا ہے ولی جو ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے جو سرپرست ہوتا ہے اس کا حکم دیا ہے وَإِنِّي أُشْحِدُكُمْ میں آپ لوگوں کو سب شاہد بناتا ہوں إنها لہذا خاصة وَوَضَيَدَهُ عَلَىٰ عِلِهِ ابن عبی طالب بن علیہ السلام پانچ صحابہ نے شہادت دی عثمان کے خلافت میں مسجد میں کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ سلام نے حاد رکا امیر المؤمنی علیہ السلام کے کندے پر اور یہ ولایت مخصوص ہے اس کے بعد ان کے جو اوسیہ آئیں گے ان کے لئے مخصوص ہے من ولدهم ان کی نسل میں سے لا يفارقون القرآن یا قرآن سے دور نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے دور نہیں ہوں گی اچھا اچھا یہ لوگوں نے یہ شہادت دی ثم قال سلائم ثم قال علی علیہ السلام سلائم کہتا ہے ان کے شہادت کے بعد پھر ان کی بات طویل ہے وہ خطبہ کچھ نقل کرتے ہیں امیر المعین علیہ السلام نے کہا اے صحابہ کیا تمہیں پتہ شہادت دیتے ہیں قرآن کی آیت ہے آیت تطہیر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دو بیٹوں کو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جمعنی کیا اور ہم پہ انہوں نے کملی دالا اور کہا ہاولائی اہل بیتی یہ میرے اہل بیتیں والاحمتی یہ میرے گوشتیں یعلمو ہم ما یعلمو نہیں ان کو جو درد پہنچاتا ہے وہ درد مجھے ہوتا ہے یعذینی ما یعذیہم جو چیز ان کو عذیت پہنچا دیں مجھے عذیت پہنچا دیتا ہے وَيُحْرِجُنِي مَا يُحْرِجُنِي مَا يُحْرِجُهُم اور جو چیز ان کو حرج میں ڈال دیں ان کو مشکل میں ڈال دیں وَمُجھے مشکل میں ڈال لیتا ہے فَأَذْهِمْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْهِرْهُمْ تَطْحِيرًا اچھا اے اللہ ان سے برعی کو دور کر ان کو پاک و پاکیزا بنا دیں فَقَالَ أُمُّ السَّلَمَةَ امُّ السَّلَمَةَ رضی اللہ عنہانے کہا وَأَنَا يَا رَسُولَ الْأَمَّةِ فَقَالَ أَنتِي إِلَى خَيْرٍ تو خیر میں ہے اِنَّمَا نَزَلَتْ فِيهَ وَفِي أَخِي وَفِي إِبْنَتَي وَفِي إِبْنَتِي فَاطِمَةَ لیکن تو اچھی ہے اورتا تو عاقبت بخير ہے لیکن اس آیت کا نزول میرے مجمع اور کس میں اور میرے بائی میں وَفِي إِبْنَتَي فَاطِمَةَ اور فَاطِمَةَ صَلَامُ اللَّهِ وَفِي إِبْنَتِي فَاطِمَةَ مَعَفْكِيجِگا وَفِي إِبْنَيَّ فَاطِمَةَ وَفِي تِسْعَةِم وَفِي تِسْعَةِم مِنْ وَلْدِ أَبِلْحَ ابنِيَا الْحُسَيْنَ خَاسَةَ اور یا آیت تطهير نو فَرْزَن جو امام حسین علیه السلام كنسلسل انك لمخصوصه ليس معنا فيهم احد غيرهم اسم كوي اور شريكنية فقالوا كلهم نشهدوا أن حم السلامة حدثنا بثالي صحاباني کہ آکے ہم شہادت دیتے ہیں ہم نے یہ عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنے اچھا اس میں بارہ اماموں کا ذکر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کریں میں مزید آپ کی خدمت میں عرص کروں آل سنن سے بھی پیش کر دیں اچھا علامہ صاحب اس میں ایک بات اور یاد رکھے گا آپ اس کا بھی جواب دے دیجئے گا ایک اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولا علیہ السلام یہ سوال جو ہے نا اکثر یہ انجنئر صاحب اور مفتی صاحب صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں نا جو بسیکلی ملوکیت پر بڑا سخت موقف رکھتے ہیں نا علیہ السنت سے روایتی موقف سے ٹھوڑا آٹ کر علیہ السنت تو آپ کو پتا ہے نہیں نا چیز کو بھی برا کہتے تو انجنئر صاحب وغیرہ مفتی صاحب صاحب تو بہت کھل کے بولتے ہیں نا ملوکیت کے خلاف نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ السلام نے اسی بات پر جو ہے اپنے بیٹے عزت امام حسن علیہ السلام کو نامزد نہیں کیا تھا اور بعد میں عزت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ بات امت میں رائج ہونے لگی تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بسیکلی جمہوریت کے لئے نکلے ایک قسم کے اور کہ جی لوگوں کا یہ آق ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی اگر حضرت مولا علیہ السلام اس چیز کو مانتے ہوتے یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام امامت ملسوس میں نلا مانتے ہوتے تو اپنے بات تو کم از کم اپنے بیٹے کو نامزد کر کے جاتے ہیں امت پر وہ کی امت کے حوالے کر رہی ہیں لوگوں نے بعد میں امام حسین کو کس نے امت کے حوالے کر دیا حضرت مولا علیہ السلام نے انہوں نے کہتے ہیں نہیں بنایا اپنے بیٹے کو خلافظ نہیں دیکھے گئے وہ بھئی یہ آپ لوگوں کا بات ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا آپ لوگوں کی حدیث ہمارے لئے تو حجت توڑی ہے آپ کے اپنی کتب میں کوئی حدیث ہو تو ہمیں بتاؤ نا ہمارے ہاں جو حدیث ہیں امام حسن مشتبہ علیہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا آپ کے سوالوں کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں دیکھیں یہ نہیں کیا یہ سوال نہیں کیا تھا آپ مجھے یاد ہے آپ نے کیا تھا یہ کیا تھا یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی ہمارے نزدیک امام حسن مشتبہ علیہ السلام وہ امیر علیہ السلام کی جو وسیعت ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں موجود ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا اپنا وسیع بنایا تھا اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کا وسیع بنایا اس کے نصوص تو بے شمار ہیں بے حساب ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ووٹنگ کی بھی کیا کیا تھا امیر المومنی علیہ السلام کے وسائط سے بنیتے ہیں ظاہری خلافت جو ان کو ملیتی وہ امیر المومنی علیہ السلام کی وسائط سے ملیتی انہوں نے اپنے شیعوں کو سب کو پتایا تھا کہ میرے بعد آپ کا امام حسن مجتمع علیہ السلام ہے یہ کوئی ووٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ان کے زمانے میں اور کوئی شخص اب جو لوگ منصوص کو مانتے تھے یعنی منصوص من اللہ کو مانتے تھے وہ تو پہلے سے ان کو پتا تھا جو لوگ نہیں مانتے تھے تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے باتیں ان کو دیا ہے ان کے زمانے میں امیر المومنی علیہ السلام کے شہادت کے بعد کوئی ووٹنگ کا سلسلہ کوئی شورا کچھ بھی کسی کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے یہ سب مولی اسحاق نے پتا نہیں کہاں سے آپ کو بتا دیا نہیں وہ ماتے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے جی کہ امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا اور حضرت امام حسن کو اس پہ بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ جو سوری جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں لکھا ہی تھا جو سوری تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب بنا دیا یزید کو تو اسی لئے امام حسین نکلے حضرت مولا علی نے اتا کوئی ظلم نہیں یہ بات بھی غلط ہے یہ بات بھی غلط ہے معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا یہ معاہدہ کا جزہ تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المؤینی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا وہ تو شہادت تو معاہدہ سے پہلے شہادت کا واقعہ امیر المؤینی علیہ السلام کا تو معاویہ نے جو یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے اس کے لئے بیعت لینا شروع کیا تھا یہ تو سنہ انچاس کے واقعہ ہے اس زمانے سے اس نے شروع کیا تھا امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا اسی سنسلے میں اس نے اپنا معاہدہ توڑا تھا اس میں شک نہیں ہے امام حسین علیہ السلام اس لئے نہیں نکلیتے کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا کیونکہ اگر اس کو اس مسئلے پر نکلنا ہوتا تو سنہ انتالیس کو سنہ پچاس کو سنہ ایک آون کو سنہ باون کو جب وہ بیعد لے رہا تھا لوگوں سے یزید کے لئے اس زمانے میں ان کو خروج کرنا چاہیے تھا اس لئے تو انہوں نے خروج نہیں کیا نا امام حسن علیہ السلام کہ ان کو پتہ تاک یزید دیکھیں آپ کو عربوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ عرب میں خون کا امتقام لینا بڑا اہم ہوتا ہے معاویہ کا جو خاندان تھا یہ مختلف جنگوں میں سب جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لشکر آتے تھے ان کا قائد ابو سفیان ہوتا تھا قائد لشکر کا ابو سفیان ہر جنگ میں اور یہ ہر جنگ میں آیا ان کے نوجوان مارے گئے ان کے نوجوان قتل ہر جنگ میں ان کو شکست ہو گئی آخر میں یہ زلیل ہو گئے آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ تو آپ تو اسلام کے نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو مشرک تھے وہ تو جاہلیت کے نظر سے دیکھتے تھے انہوں نے ام پہ غلبہ کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو قتل کی آخر میں ہمارا جو گڑھ تھا مکہ یہاں سے یہ بنی حاشم کا جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹا نبی یہ جادوگر یہ تو یہاں سے باقی کیا تھا رات کی تارکی میں اب جو ہے دن دہاڑے آ رہا ہے فتح کر کے آ رہا ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کہا انتم اتلاقہ کیا فرما ہے اتلاقہ یعنی تم کو میں آزاد کر رہا ہوں یعنی تم میرے اسیر ہو تم کو آزاد کر دیا میں نے اتنا منت رکھا نا ان پر واقعی قد بھی منت ہے اگر چاہتے قتل کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ یہ سب مجرم لوگ تھے مکہ والے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ شہید کیا مسلمانوں کو بری طرح انہوں نے عازت و آزار دی ہے جنگوں میں اب اگر ان سے ان پہ حد جاری کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دی تو زلط ان کے وہ بری طرح یہ لوگ زلیل ہو گئے ٹھیک ہے نا اور آپ یاد رکھیں کہ معاویہ کی جو ماں ہے ہند وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی بین کرتی تھی یعنی نوہگری کرتی تھی روتی تھی بدر میں ان کے جو نوجوان مارے گئے اس کا اپنا باپ مراتا بیٹا مراتا بائی مرے تھے مکہ والے بہت قطل ہوئے تھے تو وہ ہمیشہ نوہگری کرتی تھی اور روتی تھی تو ان کے خاندان میں انتقام کا حس بڑا بڑا شدید تھا معاویہ کے خاندان میں تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے معاویہ جو تھا خود بہت سیاستدان آدمی تھا وہ کو پتہ تھا کہ کیا کام میں کروں میری مسلحت میں ہے کیا کام میری مسلحت میں نہیں ہے لیکن یزید جو تھا وہ سترہ نہیں تھا یزید انتقام لینے کے فکر میں تھا کہ میں انتقام لینے ہوں اس خاندان سے تو امام حسین علیہ السلام کو اس کے بات کا پتہ تھا امام حسین علیہ السلام نے خود بارہا مختلف احادیث میں فرمایا کہ میں کہیں بھی جاؤں نہ ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں کسی جانور کے سراخ میں اس سانڈے کے سراخ میں بھی جاؤں مجھے وہاں سے نکال کے مجھے زباہ کر رہے ہیں یہ مختلف احادیث رواہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں آپ کہاں جانے ہیں آپ مدینہ سے نکل رہے تھے آپ مدینہ سے نکل رہے ہیں آپ کے جد کا حرم ہے ٹھیک ہے نا تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کہیں جگہ نہیں تھا اور بنی امیہ کا جو ایمپائر تھا وہ کوئی چھوٹا ایمپائر تھوڑی تھا شمال افریقہ اوہ سنٹرل ایشہ تک ان کے ہاتھ میں تھا مغرب سے لے کر مشرق تک پورا عالم ان کے ہاتھ میں ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جگہ نہیں تھا یہ وجہ کہ آپ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم اس لے گئے ہیں کہ یزید خلیفہ بنایا یزید تو پہلے دس سال بارہ سال پہلے خلافت اس کو ملچکا تھا بات یہ تھی کہ معاویہ جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کو لشکر لے کے ان کو زباہ کرنے کی فکر میں نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے مسئلات میں نہیں ہے یزید کو اس بات کے پروانی تھا اس نے دو باتوں کا انتقام لیا ایک انتقام لیا بنی حاشم سے کربلا میں دوسرا انتقام لیا انسار سے مدینہ میں دوسرا انتقام اس نے انسار سے واقعہ حرم ہے انسار کون تھے انسار انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے قریش کے خلاف مختلف جنگوں میں شرکت کیا تو ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہو کہ آپ واقعہ حرم کو پڑھیں واقعہ حرم میں پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح کس طرح مہاجرات کے ساتھ انہوں نے زنائے بالجبر کیا واقعہ حرم کے بعد ابن کثیر نے نقل کیا ہے بہت سارے کتابوں میں کہ ایک ہزار اکمواری عورتوں سے بچے پیدا ہو گئے بچے پیدا ہو گئے کس سے اس لیے کہ یزید کے فوج ان کو ریب کیا تھا مدینہ میں وہاں پہ تو کوئی یہودی تو نہیں رہتے تھے کافر تو نہیں رہتے تھے سب مہاجر امسار تھے تو اس لیے امام حسین علیہ الصلاة والسلام حسین کے پاس کوئی چارکار ہی نہیں تھا کہیں جانے کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی سائے نہیں صرف کفہ والے تھے وہ بھی جھوٹے وہ اسرار کہ آپ ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں آپ تشریف لائیں ہمارے فوج آمادہ ہے فوج آمادہ ہے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بیجا مسلم ابن عقیل نے آئے کفہ والے نے خوب ان کی کیا کیا ان کا استقبال کیا بیعت کی ہزاروں کی تعداد میں مسلم نے خط بیجا کہ آپ آ جائیں اندر سب آمادہ ہے پھر کوئی والے ایک دفعہ پلٹ گئے مسلم کے ساتھ غداری امام حسین یزید نے بھی ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی کٹر بہت ہی بے رحم آدمی تھا ابنے زیاد کو کوئی کا گورنر بنا دیا وہ ڈر کے مارے کچھ لوگ ڈر کے مارے کچھ لوگ کچھ لوگ تمہ میں لالچ میں سب پلٹ گئے وہ اس کے ساتھ ہو گئے خلافت کے ساتھ وہ بنی امیہ کے ساتھ ہو گئے پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم ہو گئے ٹھیک نا تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جمہوریت کے لیے یا یزید کی حکومت بنی ہے اس لیے نہیں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں وہ معاویہ کی حکومت یزید کی حکومت سے بتر ہے اس کے ممبروں پر لانت کیا جاتا تھا گالی دیتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے بابا کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھایا بہرحال بہت مہربانی آپ کی وقت بہت ہوا اب دوسرے کالرز بہت منتظر ہوں محمد کی عدیث آپ دکھا دیں انشاءاللہ آپ اگر پہلے کہتا ہے نا تو کتاب میں لکھا تھا یقین جانے کتاب میں پتہ نہیں میں نے کہا رکھا ہے وہ اہل مخالفین کے کتابیں میں ڈون ہوں گا ابھی گفتگو کے دوران میں ڈون ہوں کے نکال کے دکھا دوں چھوٹی سی بات ایک سپاہ سپاہ سابا والوں کے غالباً کوئی یہ ہے یہ مولانا صاحب نا ان کی ایک ویڈیو آج نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ بیسے تو انہوں نے بڑی رشتہ داریاں بتائیں اہل بیعت کی جیسے وہ بتاتے ہیں لوگ لیکن انہوں نے بڑی جیو سی بات کی وہ کہتے ہیں جی شیعوں کی مدبر کتاب میں غالباً تبرسی کا والا دی رہتا ہے کہ جب امام محمد المد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی کنیت ابو بکر ہوگی یہ انہوں نے والا دیا جی اللہ کی ذات پر جاتی ہے ان کا کنیہ جو ہے نا کنیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم بھی اسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کنیہ ان کا ایک مشہور کنیہ ہے ابو صالح دوسرا کنیہ میں غیر مشہور ہے ابو قاسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا جی مجھے بلا لو کسی شیعوں کی امام برگاہ میں میں وہاں ثابت کر دوں گا یہ ساری چیز یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا بھئی کسی کا نام کسی کے نام جیسا ہو نا کنیہ کسی کا نام اب احمد کے اببہ ہیں کوئی اور بھی دنیا میں ہزار احمد کے اببہ ہوں گے نا بکر کے اببہ یہ اگر بھئی یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے ان کا بھی کھنیا موس جیسا ہے دنیا میں آپ اس کی کتابیں کھولیں رجال کی کتابیں اتنے لوگ ہیں ان کے نام ایک جیسے ہیں کھنیہ ایک جیسے ہیں بھئی یہ کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں اسی باتوں کو چھوڑے ہیں علامہ صاحب آپ امریکہ میں ہوتے ہیں تو یہ جو جعوید احمد غامدی صاحب ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں اور یہ بڑے مطلب ہے امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور یہ غامدی صاحب جو ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ گفتگونی کریں گے آپ کو ملنا ہی نہیں آپ ان سے بات کریں کہ وہ آ کر امامت پر یا تحریف قرآن پر یا کوئی اور موضوع چن لیں آپ ان کو منا دیں ہم تو تک گئے ہیں ہم آپ لوگوں کے جو علماء ہیں ان کو دعوت دے کر دے کر ہم بالکل مایوس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ہم سے بات کرنے کے پر راضی میں آپ کو غامدی صاحب کو بتاؤں غامدی صاحب کو آپ کا پتہ چلے نا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں وہ پتہ اچھا کیسے نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ لوگ سارا دن بیٹھ کے انٹرنیٹ پر براوز کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے اس کو کیسے کسی نہیں نہیں بتایا ہوگا اس کو کیسے نہیں ہے مولیدین سے بھی بات کی ہوئی ہے اور اس کے علامہ مطلب ہے کہ ہر مقبض فکر وہ تو کوئی ایسا ہے ان کو ایشو بھی نہیں ہے آپ نے ان کو پیغام دی تھی نا آپ نے کہا تا ان کا کوئی بہن ہوئی ہے کوئی ہے اس سے بات کی تھی کیا ہوا اس کا بات نہیں نہیں کی میں پھر بات کروں ان سے بلکل بات کریں ہم بلکل بات کریں آپ خود کہہ رہتے ہیں آپ نے خود مجھے پیغام دی کہ ان کا کوئی بہن ہوئی ہے کچھ ہے کینیٹا میں یا کہیں ہوئی ہے ان سے آپ کی بات ہوئی ہے دماد ہے دماد ہے کیا ہوا اس کا آپ نے کہا تا میں اس کو بھی کال کرنوں گا اسے رابطے کی کوشش کرتا ہوں گا کیونکہ یہ وعد آدمی ہے جو آپ کو کسی صورت غالم گلوچ نہیں کریں گے بلکل کوئی بتمیزی کا محول نہیں بنائیں گے انتائی سوفیسٹیکیٹڈ ہیں اور انجنئر صاحب نے تو ان کے بارے میں ابھی لیٹس یہ دعویٰ کی ہے ان کا پاکستان کے مرکزی میڈیا پر انٹرویو چلایا انجنئر صاحب کا اس میں نے کہا جی اس وقت امت کی سب سے بڑا علیم کم از کم اردو زبان میں انجنئر جوید احمد غم اپنا یہ علامہ جوید احمد غمدی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ایک اور بندہ بتا دوں مفتی ابو لیس المالکی ہے یہ ہوتا ہے یوکے میں اس کا علیہ جو ہے نا وہ آپ سے بھی زیادہ موڈرن ہے وہ تو بلکہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ دیں کوئی ینگسچر ہے یوکے کا لیکن بہت بڑا علیم ہے بہت بڑا فارگل تحصیل ہے آپ اس کی ڈگریز سنیں گے تو آپ ایران رہ جائیں گے اور وہ بندہ تھوڑا سا شیعہ کے طرف انکلائنڈ بھی اب بہت زیادہ آور لیبرل ہے تو وہ بندہ مولی دین تک سے بھی اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ اتنا لیبرل اتنا اوپن مینڈیڈ آدمی ہیں ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں نا آپ ہمارے جو آپریٹر ہیں نا ان سے بات کریں اس کو اگر آپ دعوت دیں وہ میرے آپ نے پہلے بھی کہتا نا آپ نے کتنی دفعے آنکھا ہے فلانے کو دعوت دو آپ نے کہا کس کا کہتا آپ نے کس مولی کا کہتا اس کو دعوت دے دو آپ نے کہتا وہ کیا نام ہے اس کا جلالی کہتا ہے اس کو نام لے کے دعوت دے وہ قبول کر دے گا اس کو نام لے کے ایک دفعے سے زیادہ ہم نے دعوت دی وہ چھپ گیا شاگردوں نے تو کی ہے ناپ کی دعوت یار خدا کا خوف کرو شاگرد کو عبارت نہیں پڑنا تھا کہ بھاری بیزتی ہے پھر بھی ہم قبول کیا پھر بھی آ جائے ہم بات کریں گا اس سے شاگرد سے بھی بات کریں گے آپ سے بات کرتے ہیں ان کی شاگرد سے بھی بات کریں گے ٹھیک ہے نا ویسے میں آپ جو میرا تجربہ آپ خود آپ خود یاد رکھئے آپ کا ابھی تک وہ کلپ موجود ہے جو انجینئر صاحب کے یوٹیوب چینل میں آپ کی تصویر ہے آپ کی آواز ہے آپ نے مجھے چینلنج دیا تھا نا انجینئر صاحب کے چینل پہ تو وہ آپ کا مسکرہ کے جوانی کی تصویر ہے آپ کی کوئی چھ ساتھ ساتھ سال پہلے آپ خود انجینئر صاحب مجھے چینلنج دے کے آپ لوگ چپ گئے خاموش ہو گئے فرار ہو گئے تو آپ دو آپ یہ انجینئر کو لے کے آو دوسروں کو چھوڑ دو فلانے فلانے کا ایڈرس دے رہے ہیں انجینئر کو لے کے آو میں نے کہا میں تو آذر ہوں انجینئر کو لے کے آو اچھا ایک چیز بسی میں آپ کو بتاؤں میرا تجربہ ہے نا سر آپ کے جس طرح کا جریانہ انداز ہے نا اور آپ کے ساتھ جس طرح کی گفتگو ہے نا آپ کے ساتھ گفتگو علامہ جعوید احمد غمدی اور یہ مفتی ابو لیس المالکی یہ لوگ بہت ہی ہم آذر ہیں بھائی ہم آذر ہیں ہم آذر ہیں یہ جو اتنے لوگ کہتا ہے نا آپ ہمارے جو آپریٹر بھائی ہیں نا جعفری صاحب ان کو آپ کانٹیکٹ دے دیں نام دے دیں ان سے گفتگو کر لیں گے ان کو دعوت دیں گے اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ تو بچارے تک دیں وہ تو بہت محنت کرتا ہے کہ کسی عالم کو یہاں لے کے آ جانا یہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ یہ انتہائی اوپن منڈڈ لوگ ہیں وہ ایک علاقہ بات ہے کہ جو باقی سنی ہیں وہ ان کو مانے یا نہ مانے اپنے میں سے وہ تو کسی صورت نہیں مانتے ان کو کیونکہ یہ بہت اور لیبرل ہیں نا لیکن برحل یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر لیں گے آجی اوکے جان بہت مہربانی آپ کی خدا آپ کو عزت دے خدا سلامتی دے کتابوں سے دکھا دیں ابھی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں میں کتاب لائبری میں پڑھا ہے میں وہ لے کہتا ہوں آپ چلے جائیں میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے نا کتاب لائبری میں پڑھا ہے عزت ہو تو وہ لانے میں مجھے وقت دینے میں دوسرے کمرے سے لکھا آجی 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 مجھے وقت میں نے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جوائنی صاحب کا جو ترجمہ ہے امام الحرمین الجوائنی بہت بڑے اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا اشائرہ کا جو عالم تھا فقیح مجتہد اور شافعی مذہب تھا جوائن جو ہے ایران میں نے شابور کے قریب وہاں ہے وہاں پہ اشائرہ کا سب سے بڑا عالم اپنے زمانے میں ایران تو آپ کو پتہ پرانے زمانے میں یہ جماعت عمریہ کا گردہ انشابور تہران فخر رازی کہاں رازی رئی تہران کہاں میں اس کا ترجمہ دکھانا چاہتا ہوں لیکن ابھی ترجمہ مجھے نہیں مل رہا اس میں ٹائم لگے گا نونے میں لیکن انہوں نے جو حدیث طلب کی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یا کتابه عزیزوں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھائیس میں عزیزوں صفحہ نمبر اٹھائیس چبیس ستائیس اٹھائیس یہ صفحہ نمبر اٹھائیس ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نمبر تین ازار ساتھ اکاسی یہ ہے ٹھیک ہے نا تین ازار ساتھ اکاسی شیخ احمد محمد شاکر نے فرمایا یہ حدیث نا دوسائی ہے اچھا ہم مصروق فرماتے ہیں اس کو ایک شخص نے کہا یا با عبد الرحمن حل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے عبداللہ بن مسعود نے کہا ما سألنی عنہا احد منذ قدمت العراق قبلک جب سے میں عراق آیا ہوں کسی نے مجھے ایک سوال نہیں کیا کہ اس امت میں کتنے خلفاء جانشین ہوں گے نعم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے فرما اثنہ عشر بارہ کا عدت نقبہ بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کے نقبہ کا عدد ہے اچھا بارہ کے متعلق کہ بارہ خلفاء ہوں گے یہ تو احادیث کے ایک ہے بارہ خلفاء والے احادیث کے ایک ہے اب بارہ اماموں کا جہاں تک ذکر ہے عزیزوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں فرائد السمتین امام الحرمین الجوینی کے کتاب جو اپنے زمانے میں اشائرہ کا سب سے بڑا متکلم تھا اور اس کی بڑی تعریف ہیں بہت فضائل ہیں مختلف کتب میں میں آپ کچھ احادیث یہاں سے دکھاتا ہوں فرائد السمتین اس کو امام الحرمین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت عرصے تک مدینہ گیا تھا اور مکہ گیا تھا اور وہاں پہ تعلیم دیتا تھا وہاں پہ کیونکہ خراسان میں جنگ ہوا تھا معتظلہ اور اشائرہ کے درمیان تو اس فتنے سے بچنے کے لیے وہاں گیا تھا تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میں عزیزوں یہ احادیث بہت ہے ایک حدیث جو ہے صفحہ نمبر ایک سو چیائے میں وہ روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ سند یہ ہے ابو جارود سے روایت کرتے ہیں ابو جعفر کون ہے امام محمد باقر علیہ السلام لیکن یہ شیعہ عالم نہیں یہ مخالفین کی کتاب ہے وہ اپنے سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انجابر ابن عبداللہ الانصاری وہ جابر ابن عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری کے عمر بہت طویل تھی امام باقر علیہ السلام کی ولادت تھے سنہ ستاون ہجری کو تو ان کی ملاقات ہوئی تھی دخلتو علیہ فاطمہ علیہ السلام میں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس گیا وبین یدیہ اور ان کے پاس لوح تھا ایک ٹیبلٹ تھا فی ہے اسماع الاؤسیہ اس میں اسماع اوسیہ تھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ ان کا آخری کا لقب ہے قائم ثلاثتوں منہم محمد و اربعاتوں منہم علی صلوات اللہ علیہ تین میں سے ان کا نام محمد تھا اور شعار کا نام علی تھا یہ روایت ہے اللہ آپ کا بلا کرے ابو موسیٰ روایت کرتا ہے ابو نظرہ سے لما احتضر ابو جعفر محمد ابن علی عند الوفاد دعا بے ابنہ الصادق لیا اہدہ الیہ احدا فقال له اخوہ زید بن علی لو امتثلت فی تمثال الحسن والحسن لرجوت ان تکون اللہ تکون اتیت منکرہ جب حضرت امام باقر علیہ الصلاة والسلام کی شہدت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بائیوں کو بلایا تو زید وہاں پہ تہل زید نے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام کے سنت پہ چلو اگر وہ یہ کام کرو کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے بائی کو امام بنایا تھا تو مجھے بائی امام بناو میں ترہ بائی ہوں تو انہوں نے فرمایا امام باقر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا یا اب الحسن ان الامانات لیسے بالمثال ولا بالعحود ولا الاحود بالسوم و انما ہی امور سابقت ان حجیج اللہ تبارک و تعالی امانات جو ہیں امامت اللہ کی امانت ہے یہ تقلید سے نہیں ہوتی کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے کہا میں اسی ترک کروں یہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ جابر کو بلاو جابر تشریف لائے جابر حدثنا بما آئی انت من الصحیفہ اے جابر ہمیں بتاؤ کہ تو نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس کیا دیکھا تھا تو جابر نے کہا نعم یا ابا جعفر اے ابا جعفر میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جو میری مولا ہیں مولات ہیں جو میری سیدانی ہیں میں ان کے پاس گیا تھا تاکہ میں امام حسن علیہ الصلاة والسلام کی بشارت دون کو بشارت کیا مبارک بات دیں تہنیت دوں مبارک کہے دوں میں نے ان کے حات میں یہ صحیفہ دیکھا تھا من دررت بیضہ کہ وہ بھلے جیولری سے بناتا در سے بناتا صدف سے بناتا بہت قیمتی صحیفہ تھا تیبلٹ تھا ان کے حات میں میں نے ارز کیا یا سیدہ تنسوان یہ صحیفہ کیا ہے انہوں نے فرمایا اسماء العیم من ولدی اس میں جو امام میرے اولاد میں سے ان کا اسم ہے میں نے کہا مجھے دکھاؤ تو صدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیولر نے کہا مجھے دے دیں انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر منع نہیں ہوتا تو میں اس کو دے دیتا آپ کے ہاتھ میں کیونکہ یہ صحیفہ ایسا اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کو نبی یا وسی کے علاوہ یا معصوم کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن تم دیکھ لو کس میں کیا لکھا ہے تو میں نے دیکھا اس صحیفہ میں جابر فرماتا ہے میں نے اس صحیفہ میں دیکھا فَقْرَعْتُ اس میں یہ لکھاتا ابوالقاسم محمد بن عبداللہ المصطفیٰ و امہ آمینہ میں نے اس صحیفہ میں یہ لکھاتا ابو الحسن علی بن عبی طالب المرتضاء امہ فاتمہ بنت اسد ابن حاشم ابن عبد مناف ابو محمد الحسن بن علی يعني ہر امام اس کے پیغنبر سب سے پہلے باب کا نام اور ما کا نام اس کے بعد ہر امام ابو محمد الحسن بن علی وابو عبداللہ الحسین بن علی التقی امہ فاتمہ بنت محمد اللہم صلی علا محمد وعلم ابو محمد علی بن الحسین العدل امہ شاہ بانبائی بنت یزجرد بن شاہن شاہ ابو جعفر محمد بن علی الباقر امہ امہ عبداللہ بنت الحسن بن علی بن ابي طالب اللہم صلی علا محمد وعلم وعجل فرجهم ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق امہ امہ فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابي باقر اللہم صلی علا محمد وعلم ابو ابراہیم موسی بن جعفر الثقہ امہ جاریت اسمها حمیدہ ابو الحسن علی بن موسی الرضا امہ جاریت اسمها نجمہ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ابو جعفر محمد بن علین الزکی امہ جاریت اسمها خیزران اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ابو الحسن علی بن محمد الامین امہ جاریت اسمها سوسن سوسن یا سوسن اللہم صل على محمد وآل ابو محمد الحسن بن علین الرفیق امہ جاریت اسمها سمانہ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اور باروے امام جو ان کا کنی شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قنع شریف اسم شریف بلکل پیغمبر آخر الزمان ہمارے سرکار انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے ابن الحسن ہوا حجت اللہ القائمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ وآلہ محمد امہ جاریت اسمہ ان کے والدہ کا اسم گرامی یہاں پر مذکور ہے سلوات اللہ علیہم اجمعین ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد بہت ساری روایات ہیں اس کتاب میں جوہینی صاحب نے جو روایات نقل کی ہیں جس میں بارہ اماموں کے نام ہیں بہت ساری ہیں اس میں یہ حدیث ملائزہ فرمائی عزیزو کتاب فرائد السمتین میں فرائد السمتین میں یہ سی وی کتاب ہے صفحہ نمبر کیا ہے یہ ایک سو بارہ ہے باب الرابع والثلاثون چونتیسوں باب ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کے ولادت کے وقت بہت لمبی کانورسیشن ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل النبی علیہ فاطمتہ علیہ السلام فہنعہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور مبارک بات دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حسین پھر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو امامت دے گا اور اس کا پسر بھی امام ہوگا اور اس کے پسر سے بقی امام ہوگا وہ امام ہو میرے بعد جو امام ہیں وہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الهادی علی ابن ابي طالب علیہ السلام والمہتدی الحسن ابن علی ابن ابي طالب علیہ السلام والعدل الحسین والناصر علی ابن الحسین والصفاہ محمد ابن علی والنفاع جعفر ابن محمد والامین موسا ابن جعفر والمؤتمن علی ابن موسا والامام محمد ابن علی والفعال علی ابن محمد والعلام الحسن ابن علی ومن يسلی خلفه ایسا ابن مريم اور آخری ووقات جس کے پیچے اس طرح بہت ساری روایات ہیں کہ اس کتاب میں الحمدللہ رب العالمین میں معذر چاہتا ہوں جو سوال کیا تھا نا انہوں نے کتاب اماموں کے نام مر یہ کتب سے دکھاؤ یہ مختصر ختمت میں عرض کیا